موسیقی ہلو اینڈ ویری بگ ویلکم ٹو ریحانس بیلو جی میں ہوں ریحان خان سواگت ہے آپ سب کا آج اس ویڈیو میں ہم دوبارہ سے بیسی پارڈ ون کے سمسٹر فرسٹ کے بارٹنی پیپر کے ایک ٹاپک کو لے کر آئے ہیں کل ایک ویڈیو میں آپ نے دیکھا بیکٹیریا کی ڈسکوری اور اس کی مارفولوجی یعنی کہ اس کی کھوج اور اس کی واحد سنچنا کے بارے میں ہم نے ڈسکوری کیا تھا اس سیریز میں آج ہی ہمارا دوسرا ویڈیو ہے اور جیسا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تین ویڈیوز میں یا چار ویڈیوز میں بیکٹیریا کے ٹاپک کو فنش کریں گے پہلے مارفولوجی اور اس کی ڈسکوری کی بات ہے آج اس ویڈیو میں ہم اس کے آنترک سنچنا ہلٹرا اسٹریکچر کی بات کریں گے اور اگلے ویڈیوز میں ہم اس کے ریپروڈکشن اور پھر اکنومک ایمپورٹنس کے بارے میں ایک بہت اچھا اور بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کے لئے بیکٹیریا اور بھی اس کے ساتھ میں کئی چیزیں جڑی ہیں جیسے بیکٹیریا سٹیننگ ہیں گرام سٹیننگ کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے اور گرام پوزیٹیو اور گرام نگیٹیو کے بارے میں انتر بھی آپ کو کرنا اس میں بتایا جائے گا کیسے آپ انتر کریں گے ان میں بیکٹیریا مائکروبیل ورڈ نام کی دوسری یونٹ جو ہے اس پیپر کی اس میں شامل ہے کل کچھ لوگوں نے کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیا تھا کہ آپ پلانٹ پیتھولوجی اور مائکرو بیلوجی کو ایک ساتھ پڑھا رہے ہیں پلانٹ پیتھولوجی میں آپ کو پلانٹ ڈیزیزز پڑھنی ہے وہ آپ کی آخری یونٹ ہے بیکٹیریا پیتھوجن ہے سٹرس کینکر جیسے کچھ روک پھیلاتا ہے ان کے بارے میں ہم آخری یونٹیں پڑھیں گے تو پلیز پہلے اچھے سے اپنا سلیوز دیکھئے سمجھئے اور اس کے بعد کمنٹ کیجئے جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ سلیوز کے اکورڈنگ ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم الٹرا اسٹرکچر آف بیکٹیریا یعنی کہ جیوانوں کی پراسن اچنا کے بارے میں پڑھیں گے پہلے کچھ چیزیں جان لیجئے بیکٹیریا کے بارے میں کہ بیکٹیریا جو ہیں وہ پروکیریوٹک پلانٹ سیلز ہیں پروکیریوٹک پلانٹ سیلز کا مطلب وہ ایسی کوشکائیں ہیں جن میں نہ تو اس پشت گیندرک ہوگا اور نہ بھٹی سے گھرے کوشکائیں ہوں گے سب سے چھوٹی پادپ کوشکائیں ہیں اس مالس پلانٹ سیل ہیں تو بہت سرل پرکار کی کوشکائیں ہیں کل بھی آپ سے جس ویڈیو میں ہم نے ڈسکشن کیا تھا بیکٹیریا کی مارفولوجی کے بارے میں وہاں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بیکٹیریا کی آنٹرک سننچنہ کو دیکھنے کے لیے آپ کو الیکٹرون مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ اسی طرح کے مائکروسکوپ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور الیکٹرون مائکروسکوپ میں دیکھ کر ہی آپ اس کی آنٹرک سننچنہ کے بارے میں جان سکتے ہیں تو الیکٹرون مائکروسکوپ سے اگر آپ کسی بیکٹیل سیل کو دیکھیں گے اس کی آنٹرک سننچنہ یہ کھڑی کارٹ کارٹی گئی ہے اور اس کے اندر کی آنترک سنچنا جو ہے بیکٹریل سیل کیا انٹرنل اسٹریکچر جو ہے اس کو دکھایا گیا ہے تو یہ پروکیریوٹک سیل ہے تو نہ تو اس میں کوئی کیندرک ہوگا دوہری بھتی سے گرے اور اس پش آکرتی آکار والے کیندرک جن میں کرومیٹن دھاگیں ہوں کیندرکہ یعنی کی نیوکلیولس ہو اور نیوکلیولازم ہو یعنی کی کیندرک درب وہ ایک پورڑ کیندرک ہوگا کمپلیٹ نیوکلیولس ہوگا ایسا نیوکلیولس یہاں نہیں ہے دوسرا اس میں کوئی بھی بھتی سے گھرے کوشکانگ نہیں ہوں گے میمبرین باؤنڈ سیل آرگینل نہیں ہوں گے تو یہ دو انتر یہاں آپ اس پش روپ سے دیکھ سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اگر ہم آنترک سنچنا دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا ایک تو آپ کو یہ بتایا گیا ہے میوسیلیج لیئر ہندی میں کہتے ہیں شلیش امپرد یہ پروٹین اور کافی سارے ڈیفرنٹ امینو ایسٹ کی بنی ایک چپ چپی جیلیٹینس لیئر ہوتی ہے ہر بیکٹیریا میں نہیں ہوگی کچھ بیکٹیریا میں ہوگی اور ان کے چاروں طرف جو سیل وال ہے اس کے چاروں طرف ایک آورن بناتی ہے کچھ بیکٹیریا میں یہ بہت چپ چپی اور ڈھیلی پرت ہوتی ہے وسکس اور لوز لیئر ہوتی ہے لیکن کچھ بیکٹیریا میں یہ ہوا کے سمپرک میں آنے کے بعد کٹھور ہو جاتی ہے اور تب یہ بدل جاتی ہے کیپسول میں اور ایسے بیکٹیریا کو آپ کیپسولیٹڈ بیکٹیریا کہیں گے جن کے چاروں طرف یہ کٹھور آورن کیپسول کے روپ میں پایا جائے گا ایک امپورٹنٹ بات یاد رکھئے گا اگر کوئی کیپسولیٹڈ بیکٹیریا ہے جس کے چاروں طرف موٹی کٹھور اور بالکل اس کی سطح سے چپکی ہوئی کیپسول وال ہے تو اس میں فلیجلہ نہیں ہوں گے ان کو باہر آنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو اس میں فلیجلہ نہیں دکھائی دیتے ہیں اگر کسی بک میں ایسا ڈائیگرام بنا ہے جس میں کیپسول لیئر بھی دکھائی ہے اور فلیجلہ بھی دکھائے ہیں تو آپ جان لیجے وہ ڈائیگرام میں مسٹیک ہے وہ ڈائیگرام میں غلطی ہے غلطی سے وہ ڈائیگرام بنایا گیا ہے یا اس ڈائیگرام میں جو غلطی ہے اس کو دیکھا نہیں گیا ہے کیپسول کے ساتھ فلیجلا نہیں ہو سکتے ہیں فلیجلا اگر ہوں گے تو بیکٹیل سیل نون کیپسولیٹڈ ہوگی اس میں کیپسول نہیں ہوں گے تو یہاں پر کیپسول اگر پائے جائے گا تو آپ اس کو کیپسولیٹڈ بیکٹیل سیل کہیں گے کیپسول کے نیچے یا میوسیلیج لیئر کے نیچے جو آپ کو دوسری لیئر دکھائی دے گی وہ سیل وال ہے کیونکہ بیکٹیریا میں کوشکہ بھٹی اس پش روپ سے پائی جاتی ہے اسی لیے اس کو پلانٹ سیل کہتے ہیں تو پلانٹ سیل ہونے کا سب سے بڑا ثبوت کسی بھی بیکٹیریا میں اس میں سیل وال کا کوشکہ بھٹی کا پایا جانا ہے ہاں انتر اس پشت ہے انتر کیا ہے آپ نے ابھی تک پڑھا جن پودوں میں کوشکہ بھٹی ہوتی ہے ان پودوں کے اندر جو کوشکہ بھٹی کی سنچنا یا سنگٹن ہوگا وہ اس کا ہوتا ہے بنا ہوا کیا ہے یہ سیلولوز یہ ایک طرح کا کاربو ہائیڈریٹ ہے بیکٹیریا میں سامان روپ سے سیلولوز کی بنی کوشکہ بھٹی نہیں ہوتی ہے پھر کس کی ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ نام ہے یاد رکھیے گا میوکو پیپٹائیڈ یہ کامپلیکس ہے یا تو اس کی بنی ہوگی یا اس کا ایک اور نام ہے پیپٹائیڈو گلائیکین یہ ایک کامپلیکس ہے جس کی بنی ہوئی کوشکہ بھٹی ہوگی ہر اس طرح کے اگر بوٹنی کا اوبجیکٹیو کوشن کا کوئی بھی پیپر ہے ایم سی کیوز کا کوئی بھی پیپر ہے اور اس میں مایکرو آرگنزم سے ریلیٹڈ کوئی کوشن آنے کی سمبابنہ ہے تو آپ کو یہ کوشن آنے کی سمبابنہ بہت ہے بیکٹیریل سیل وال اس میڈ اپ آف جیوانوں کی کوشکہ بھٹی کس کی بنی ہوتی ہے یاد رکھیے گا اپشن جو آپ کو دیئے ہوں گے وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اپشن ہوگا یہ ایک ہی کامپلیکس کے دو سینانم ہیں یا تو آپ میوکو پیپٹائیڈ کہیں گے یا پیپٹائیڈو گلائیکین کہیں گے دو پرکار کے امینو ایسٹ کا بنا یہ کامپلیکس ہوتا ہے ایک کا نام ہے میوریمک ایسٹ اور دوسرے کا نام ہے ایسٹائل گلوکوز امین ان دونوں امینو ایسٹ کی چین جو ہیں وہ آلٹرنیٹ کر کے ہوتی ہیں یعنی کہ میوریمک ایسٹ کے اڑوں کی ایک چین ہوگی اس کے بعد ایک پوری چین جو ہے وہ ایسٹائل گلوکوز امین کی ہوگی کس طرح سے سمجھ لیجئے یہ اگر میوریمک ایسٹ کے اڑوں کی چین ہے یہ میوریمک ایسٹ ہے یہ پیپٹائیڈ بانڈ ہے پیپٹائیڈ بانڈ ہے امینو ایسٹ کے بیچ میں بننے والا بانڈ ہوتا ہے تو یہ پیپٹائیڈ بانڈ کے دوارہ یہ میوریمک ایسٹ کے اڑوں جو ہیں وہ ایک چین کے روپ میں ویوستی تھے دوسری چین جو ہے وہ ایسیٹائل گلوکوز امین کی ہوگی یہ ایسیٹائل گلوکوز امین کی چین ہے اور یہ دونوں پرکار کی چین جو ہیں وہ ترچے بانڈز دوارہ یا ترچے بندوں دوارہ اور اس طرح کے ابلیگ بانڈز دوارہ آپس میں جڑی رہتی ہیں یہ ایک میوریمک ایسیڈ کی تھی یہ گلوکوز امین کی تھی اس کے بعد پھر سے میوریمک ایسیڈ کی دوسری چین آگئی اور اس کے بعد پھر سے ایسیٹائل گلوکوز امین کی چین آ جائے گی تو اس طرح سے ان چینز کے الٹرنیٹ روپ سے ویوستیت ہونے پر جو کامپلیکس نرمت ہوتا ہے اسے میوریمک ایسیڈ یا ایسیٹائل گلوکوز امین کہتے ہیں اور اس میں یہ ترچے بند ہوتے ہیں اس طرح کے بانڈز ہوتے ہیں جو ان کو آپس میں جوڑتے ہیں تو انہی الٹرنیٹ چینز کے دوارہ پوری سیل وال بنی ہوتی ہے کامپلیکس تیار ہوتا ہے اسے میوکو پیپٹائیڈ یا پیپٹائیڈو گلائکین کہتے ہیں بہت امپورٹنٹ آپ کے لئے پوائنٹ ہے یاد رکھئے گا کوشکہ بھتی جو ہے جیوانوں کی یا بیکٹیریا کی جو سیل وال ہے یہ پیپٹائیڈو گلائکین یا میوکو پیپٹائیڈ کی بنی ہوتی ہے سیل وال کے نیچے آپ دیکھئے پلازمہ میمبرین ہوگی یہ پلازمہ میمبرین ہے یہ جو دکھائی جا رہی ہے کچھ بیکٹیریا میں سب میں نہیں کچھ بیکٹیریا میں پلازمہ میمبرین کئی جگہ پر اندر کی طرف مڑی ہوتی ہے پاکٹ لائک اسٹرکچر بناتی ہے ان کو میسو سومز کہتے ہیں یہ بھی انپورٹنٹ آپ کے لئے پوائنٹ ہے اوبجیکٹیو کوشن کے پرپس سے پوچھا جاتا ہے میسو سومز کیا ہوتے ہیں تو انورڈز فولڈنگ اندر کی طرف مڑی ہوئی واہ وردھیاں جو پلازمہ میمبرین سے نکلتی ہیں بیکٹیریا کے وہ میسو سومز کہلاتی ہیں پہلے مانا جاتا تھا کہ ان کی سطح پر ریسپریٹری انزائمز پائے جاتے ہیں تو یہ میٹو کانڈریہ کے جیسی سننچنائے ہیں اینالاؤگس اسٹرکچر ہیں ان کے جو یو کیریورٹس میں سننچنائے پائے جاتی ہیں کوشکانگ میٹو کانڈریہ یہ ان کے جیسے سننچنائے ہیں لیکن نہ تو ان پر کبھی ریسپریٹری انزائمز کو کھوجا گیا نہ کبھی وہاں سے آئیسولیٹ کیے گئے تو اب یہ مانا جاتا ہے کہ یہ میٹو کانڈریہ کی اینالاؤگس اسٹرکچر نہیں ہے سننورتی انگ نہیں ہے اس کے بلکہ یہ اینالاؤگس جو سننچنائے ہیں میسو سوم کے نام کی ان کا کام ہے سیپٹم فارمیشن جو پٹ بھتیاں بنتی ہیں ان کو بنانا سائٹو کائنیسس کے سامے تو یہ میسو سومز پلازما میمبرین کی اندر کی طرف نکلی ہوئی بنتیاں ہوتی ہیں یہ بات امپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھیے گا اس کے نیچے جو ہے یہ کوشکہ درب ہے یہ سارا اس کوشکہ کے اندر بھرا ہوا کوشکہ درب ہے گارہا دانے دار ڈینس گرینیولر سائٹو پلازم جو ہے وہ بیکٹیریا کی سیل کے اندر ہوتا ہے عام طور پر اگر آپ کو یو کیریوٹک سیل دیکھیں گے تو اس کے سائٹو پلازم کے مددے میں ایک بڑا اس پشکہ اندرک ہوگا یہاں نہیں ہوتا ہے یہاں پر اس کی جگہ آپ دیکھئے دوئی سوتری گولا کارڈ ڈینے ہوتا ہے کوئی چاروں طرف اس کے بٹی نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ نیوکلیو پلازم نہیں ہے تو یہ ادھورا کے اندرک ہے کچھ ویگیانک اس کو بیکٹیریل کروموسوم کہتے ہیں لیکن ادھکتر اس کو نیوکلیوائیڈ یا جینو فور کہتے ہیں دونوں امپورٹنٹ نام ہے یاد رکھیے گا اور چونکہ یہ ادھورا کے اندرک ہے تو اس لیے اس کو انسیپینٹ نیوکلیس بھی کہتے ہیں انسیپینٹ means انکمپلیٹ ادھورا تو ہر بیکٹیریل سیل کے سینٹر میں ایک بڑا دوئی سوتری گولا کارڈ ڈینے ہوتا ہے جو ان کے کیندرک کے روپ میں کارے کرتا ہے کچھ بیکٹیریل سیل میں ایسے ہی دوئی سوتری گولا کار ڈینے سے بہت چھوٹے اس کے آکار کے دسمے بھاگ کے برابر چھوٹے چھوٹے یہ ڈینے کے انوں بھی پائے جاتے ہیں یہ ہے یہ ڈینے کے انوں دکھ رہے ہیں آپ کو یہ بلکل اسی کے جیسے ہیں لیکن آکار میں بہت چھوٹے ہیں ان کو کہتے ہیں plasmids ان کا کیا کام ہے یہ آپ آگے پڑھیں گے جب آپ بائیو ٹیکنلوجی پڑھیں گے لیکن یہاں فیلال ان کو extra kromosomal ڈینے بھی کہتے ہیں ان پر کچھ خاص طرح کے جینس ہوتے ہیں جو یا تو بیکٹیرل سیل کو ریسسٹنس پروائیڈ کرتے ہیں against انٹی بائیٹکس انٹی بائیٹکس کے پرتی پرتی رو چھمتہ پردان کرتے ہیں یا اس میں لینگک جنن میں ساہتہ کرنے کی چھمتہ پردان کرتے ہیں تو اس طرح کے جین ہوتے ہیں لیکن یہ ہر بیکٹیرل سیل میں نہیں ہوتے ہیں کچھ بیکٹیریاں میں ہوتے ہیں ان کو plasmids کہتے ہیں اگر یہ اس بیکٹیریا کے ڈینے کے ساتھ میں جڑ جائیں گے تو انہی کو ایپی سومز بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کوشکہ درب میں ایک بہت امپورٹنٹ سٹرکچر ہیں یہ والے یہ آپ یاد رکھئے گا سیونٹی ایس رائیبو سوم پائے جاتے ہیں بیکٹیرل سیل پرو کیریوٹک سیل ہوتی ہیں اور پرو کیریوٹک سیل میں جو رائیبو سوم پائے جاتے ہیں وہ سیونٹی ایس پرکار کے ہوتے ہیں اور وہ اکیلے نہیں ہوتے ہیں وہ ایک آرینے کے ایک ایم آرینے میسنجر آرینے ہوتا ہے اس کے ساتھ میں جڑے رہتے ہیں ایک شرنکلہ کے روپ میں ایم آرینے کا ایک سوتر یا ایک دھاگہ ہوتا ہے اس کے ساتھ پچاس ساٹھ یا اس سے بھی زیادہ رائیبو سوم ایسے جڑے رہتے ہیں تو ان کی جو شرنکلہ ہے اسے پولی سوم یا پولی رائیبو سوم کہتے ہیں تو وہ آپ کو بہت سارے ملیں گے کتنے ہوں گے ایک سامان بیکٹیرل سیل میں رائیبو سوم کی سنکیا پچیس سے تیس ہزار تک ہو سکتی ہے اور سب آپ کو ایسے ہی ملیں گے اس کے علاوہ کوشکہ درب میں کچھ آپ کو سنچید بھوجے پدارٹ کے کڑ بھی دیکھنے کو ملیں گے یہ سنچنا جو دکھ رہی ہے آپ کو اس کے بارے میں ہم پچھلے ویڈیو میں بات کر چکے ہیں اس کو فلیجلہ کہتے ہیں یہ فلیجلن پروٹین کی بنی دھاگے کے سامان سنچنا ہے پلازمہ بھتی کے نیچے یہ ایک وشش سنچنا ہے اس کو کہتے ہیں بیسل گرینیول پروٹین کا بنائے ایک کڑ ہے یہ اور اسی سے فلیجلہ کی اتپتی ہوتی ہے اسی سے فلیجلہ اوریجینیٹ ہوتا ہے تو یہ بیسل گرینیول فلیجلہ اتپن کرتا ہے اور یہ فلیجلہ اپنی سنکیا اور استطیقی میں الگ الگ ہوتے ہیں ابھی جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس بیکٹریل سیل کے جو کہ چھڑ نمہ ہے روڈ شیپ ہے اس کے کیول اگلے سرے پر ایک فلیجلہ ہے تو یہ سیل کہلائے گی مونو ٹرائیکس پچھلے ویڈیو میں آپ پڑھ چکے ہیں اگر اس کے دونوں سروں پر ایک ایک فلیجلہ ہوتا تو اس کو کہتے ایمفی ٹرائیکس اس کی پوری سطح پر بہت سارے اگر فلیجلہ ہوتے تو کہتے پیری ٹرائیکس اور اگر اس پر کوئی فلیجلہ نہیں ہوتا تو کہتے ایٹرائیکس تو یہ فلیجلہ کی آنطرک سننچنہ ہے اور بہت زیادہ جٹل سننچنہ نہیں ہے آسان ہے کیونکہ یہ سب سے چھوٹے آکار کی پروکیریارٹک کوشک آئے ہیں امید ہے آپ کو یہ سننچنہ کے بارے میں جو ہم نے ڈسکشن کیا سمجھ آیا ہوگا پسند آیا ہوگا لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ بیس سی پارڈ ون کے سوڈنٹ ہیں تو ضرور شیئر کیجئے لنک کو بھی اور آپ بھی سبسکرائب کیجئے ریحانس بیلو جی کو اگلے ویڈیو میں چونکہ ہم نے آپ کے وعدہ کیا ہے آپ سے کہ ہم منڈے ٹیوزڈے اور وینزڈے تین دن بوٹنی کے آپ کے ٹاپکس کے ویڈیو لے کر آئیں گے بیس سی پارڈ ون کے سمسٹر فسٹ کے اور آپ کا سلیوز پورا کرائیں گے جتنے ٹاپک آپ کے ہیں آپ گھر سے آرام سے گھر سے اپنے بیٹھ کر پڑ رہے ہیں تو بہت آرام سے اتمنان سے پورا ویڈیو دیکھئے اور ہر ٹاپک کے بارے میں ہم ویڈیو آپ کو دیں گے تو اگلے ویڈیو میں ہم بیکٹیریا میں جنن کی جو کریائیں ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اور اس کے بعد گرام اسٹیننگ اور اس کی ایکنومک ایمپورٹنس ان کے بارے میں چرچہ کریں گے تو امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لائک کیجئے اور ضرور سبسکرائب کیجئے ریحانس بیلو جی کو آپ چاہیں تو اس کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں